بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لئے بہت سے طریقے ہیں لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لسٹ کے ایک ایک ممبر کو پروسس کریں اور دیکھتے جائیں کہ وہ ممبر پاکستان کا پرائم نسٹر رہا ہے یا نہیں یعنی ایک ممبر کو پروسس کریں تو یہ طریقہ کہ جس میں ہم کسی بھی اٹریٹر یعنی اٹریٹر یعنی سیکوینچل ڈیٹا کیونکہ اس کیس میں ایک لسٹ ہے ہم اس لسٹ کے اس اٹریٹر کے ایک ایک ممبر کو پروسس کریں اس کو ہم کہتے ہیں loops اور while loops ایسے loops کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کوئی condition دیتے ہیں کہ جو loop کسی condition کے اوپر depend کرتا ہے اور جب تک وہ condition fulfill نہیں ہو جاتی تب تک وہ loop جو ہے وہ iterator جو ہے وہ loop run ہوتا رہتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ while اس کے بعد condition اور یہاں پہ اس condition کے بعد ہمیں colon کا لازمی استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی ہمارا code ہوگا وہ اس while loop کے اندر ہوگا اس کچھ indent سے اور وہ code تب تک ران ہوتا رہے گا جب تک یہ condition غلط ثابت نہیں ہو جاتی تو اس case میں میں نے اس problem کو while loop سے solve کیا ہے اس کو solve کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اور زیادہ smarter طریقے بھی ہیں لیکن اس case میں صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے شوک کے while loops کس طرح سے execute ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو while loop سے یہ problem solve کیا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ while سب سے میں نے یہ while keyword کا استعمال کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ condition لکھی کہ یہ جو id ہے یہ جو کہ basically index کو represent کر رہا ہے یہ index جو ہے یہ less than length of this list تو جب تک یہ index اس کی جو value ہے اس list کی length سے کم ہے تب تک یہ جو اس while loop کے اندر کا جو code ہے یہ execute ہوگا اور جب یہ ایک دفعہ execute ہوگا تو میں اس index کے اندر ایک کا اضافہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ یہ execute ہوگا اور جب تک execute ہوتا رہے گا جب تک اس کی value جو ہے وہ اس list کی length سے کم رہتی ہے جب وہ برابر ہو جائے گی یا بڑی ہو جائے گی تو وہ execute تو یہ code execute نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ جب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ اس نے سب سے پہلے یہاں پہ یہ اسکندر مرزا سب سے پہلا element جو تھا اسکندر مرزا تھا تو اس نے اس نے یہ والی statement run کی اور اس کے بعد next member جو تھا وہ یہ ayyub خان تھا یہاں پہ تو دوبارہ سے یہی statement run ہوئی تو جب یہاں پہ چوتھی چوتھے index پہ جب یہ یہاں پہ شاہدہ فریدی کی باری آئی تو اس نے یہ statement run کر دی تو اس طرح سے ہم نے while loop کے اندر ایک ایک member کو لے کے execute کیا process کیا یا execute کیا جو بھی ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اس case میں ہم نے صرف یہ چیک کیا کہ جو member تھا کیا وہ شاہدہ فریدی تو نہیں تھا اور اگر نہیں تھا تو ہم نے یہ print کر دیا اور اگر وہ تھا تو یہ print کر دیا اور دونوں cases میں چاہے وہ تھا یا نہیں تھا تو ہم نے next member کو ہم نے لیا اور اس کو process کیا تو یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو condition ہے کسی موقع کے اوپر یا کوئی ایسی position ضرور آنے چاہیے کہ یہ statement غلط ثابت ہو جائے اگر یہ statement غلط ثابت نہیں ہوتی تو کیا ہوگا کہ ہمارا loop ہمیشہ کیلئے چلتا رہے گا مثال کی طور پر اگر میں اس کو یہاں پہ index کی value کو increase نہیں کرتا ہوں تو کیا ہوگا index کی value ہمیشہ 0 رہے گی جو کہ ہمیشہ اس کی length سے کم رہے گی اب جب میں اس کو run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ code اب run ہوئی جا رہا ہے تو اس طرح کی situation کو ہمیں لازمی avoid کرنا ہوتے اس طرح کی while loops ہمیں نہیں بنانے نہیں design کرنے ہوتے تو اگر یہ ہو جائے تو یہاں پہ co lab میں مجھے یہ interrupt execution اس کو by force روکنا ہوگا اور اگر آپ کسی اور id پہ تو آپ control plus c سے بھی اس کو روک سکتے ہیں تو اس طرح کی condition ہے ہمیں avoid کرنا ہے تو جب میں دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ میں اس کو یہ index increase کرتا ہوں sorry تو یہ دیکھیں کہ یہ جب میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں تو یہ دوبارہ run ہوا پورا اور یہ condition کوئی سے بھی condition ہو سکتی ہے for example میں اگر یہاں پہ کہتا ہوں until it is greater than this تو آپ دیکھیں کہ جب میں اس case میں اس کو run کرتا ہوں تو اس case میں یہ run ہی نہیں ہوا یعنی اس پہلے جب یہ 0 تھا accuse id 0 تو کیا یہ accuse id یہ جو 0 ہے یہ length بڑا ہے اس سے تو یہ چونکہ اس سے بڑا نہیں ہے تو یہ ایک بھی دفعہ جو code تھا یہ run نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کچھ بھی output نہیں آیا تو اس کا proper جو purpose تھا وہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ condition اس طرح سے اس condition کو set کریں آپ یہ condition کچھ بھی یعنی اس کا جو answer ہے وہ ہمیشہ true ہو یعنی پہلے true ہو اور کسی موقع کے اوپر false ضرور ہو چاہے پہلی دفعہ بھی فالس ہو جائے یعنی وہ depend کرتا ہے آپ کے purpose آپ کس purpose کے لئے اس کو استعمال کر لیں تو اس کے علاوہ ہم while loop کو کے ساتھ ہم else statement کب استعمال کر سکتے ہیں اور else statement کا purpose یہ ہے کہ جس وقت یہ condition غلط ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کیا چیز کیا کون سا code execute ہو مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ سارے کے ساری members اس list کے process ہو جائیں ان کو چک کر لیا جائے کہ کیا وہ member of پاکستان کے سربراہ رہے ہیں یعنی نہیں رہے تو end کے اوپر یہ statement print کی جائے یعنی یہ والا code execute ہو تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ else keyword کا استعمال کر کے اس کے بعد اس کو else کے بعد کا جو code ہے جو else کے اندر ہے وہ تب execute ہوگا جب یہ statement یہ condition غلط ثابت ہو جائے گی تو آپ دیکھیں جب میں اس کو run کرتا ہوں تو اس نے اس کے end کے اوپر یہی statement جو else کے بعد statement اس کو run کیا اب یہ جو statement ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم else کے ساتھ ہی استعمال کریں یعنی یہ اگر ہم else نہ لکھیں اور simple اس کو باہر لکھ دیں اس else کے باہر تو تب بھی جو output ہوگا وہ بلکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے یہاں پہ آپ کو next cell میں show کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے else کا استعمال نہیں کیا اور اس کو simple یہ statement print کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں جب میں اس کو run کرتا ہوں تو اس کا جو output ہے اور اس سے پہلے والے cell کا جو output ہے دونوں بلکل برابر ہیں اور پہلے والے cell میں میں نے else کا استعمال کیا تھا اور جو next cell میں میں نے else کا استعمال نہیں کیا تھا تو else کا کیا استعمال ہے else کا استعمال تب ہو سکتا ہے یعنی مثال کے طور پہ ہم اگر یہ چاہیں کہ اس پوری کی پوری list کو iterate نہ کیا جائے جس موقع پہ یعنی جب ہم اس list کو شروع سے چیک کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں یہاں پہلے پہلے ممبر کو چیک کیا دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو جب شاہد افریدی کو پروسس کیا تو ہمیں اس ممبر کی پوزیشن مل گئی جو ممبر پاکستان کا حاکم نہیں رہا تو اس کے بعد باقی ممبر کو چیک کرنے کی کیا ضرور ہوتا ہے باقی ممبر کو چیک نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ ہمیں اس list کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ایک ہی ممبر تھا اور ہم اسی ایک ممبر کی پوزیشن جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اس طرح کے تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس while loop کے دوران جب ہمیں ہماری یہ condition جب ہمیں وہ چیز مل جائے جو چیز یعنی اس شاہد افریدی کی پوزیشن ہمیں مل جائے تو اس کے بعد یہ while loop execute نہ ہو جائے تو while loop یعنی break ہو جائے اس کے لئے ہم یہ break keyword کا استعمال کرتے ہیں اور جب میں یہ break keyword کا استعمال کیا تو اس کا مطب یہ ہے کہ اب یہ شاہد افریدی یعنی یہاں پہ جو بھی input ہے جب وہ برابر ہو جائے گا شاہد افریدی کے افریدی کے تو next پھر while loop مزید رن نہیں ہوگا اگرچہ یہ condition true غلط ثابت ہو یا true ہو پھر اس سے اس کا کوئی concern نہیں ہوگا simple یہ code مزید execute یا یہ loop مزید رن نہیں ہوگا بلکہ loop سے باہر نکل جائے گا تو آپ دیکھیں جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو اس دفعہ اس نے صرف پہلے چار statements run کی اور پانچویں position پہ اس نے کہا کہ پانچویں دفعہ ہمیں جو ہمارا جو input تھا وہ is equal to this string وہ شاہد افریدی کے برابر تھا اس لیے اب ہمیں مزید رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں اب کیا ہوا اب یہ break statement ہوئی اور break statement کی وجہ سے یہ code یہ while loop سے باہر نکل آیا تو اس case میں آپ دیکھیں کہ جو چیز بتانے والی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب ہم نے else statement کا استعمال سے ہم نے اس print statement کو ہم نے print نہیں ہونے دیا یعنی یہ print statement یعنی یہ وہ code ہے جو صرف تب execute ہوگا جب یہ condition غلط ثابت ہو جائے گی جبکہ اس case میں ابھی یہ condition غلط ثابت نہیں ہوئی تھی اور while loop اس وجہ سے ختم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ break statement آ گئی تو break statement آنے کی وجہ سے while loop ختم ہو گیا اور while loop جب ختم ہوا تو یہ statement ابھی غلط ثابت نہیں ہوئی تھی اس لیے else statement کے بعد جو code ہے وہ execute نہیں ہوا تو اس case میں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم while loop کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں while اور else loop کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور جو سب سے important چیز ہے کہ ہم جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمیں کس طرح سے infinite while loop کو کو وائٹ کرنا ہے infinite while loop ہم اگر ہم careful نہ ہو تو infinite while loop کو encounter کر سکتے ہیں اور جو code ہوتا رہے گا اور output کچھ بھی نہیں آئے گا اور ہمیں اس کو by force stop کرنا ہوگا تو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سکتے ہیں